مصطفیٰ نے کہا کہ مہدی آئے گا پیغمبر نے فرمایا کہ مہدی آئے گا قرآن نے کہا کہ مہدی آئے گا رحمان نے کہا کہ مہدی آئے گا اور یقین کوئی نہیں وہ آئے گا تو قیامت قائم ہوگی اور وہ اپنے دادا کے شیعوں کو قیامت میں تباہ نہیں ہونے دے گا نو نے کہا توفان آئے گا بیوی نے نہیں ماننا نہیں ماننا دیکھو کچھ ہوتی ہیں رحمان کی کنی سے جیسے جنابِ آسیہ فیران کے گھر رہ کے بھی مومن آ رہے گا کس کے گھر رہی؟ آ رہی کیا؟ شہبت کا اثر نہ ہوا ایسے ملون کے گھر رہ کر مومن آ رہے گا یہ ہوتی ہے رحمان کی کنی سے اور کچھ ہوتی ہے شیطان کی کنی سے وہ نبیوں کے گھر رہ کر بھی کتنے سمجھدار افراد ہیں فکرہ پھر کہتا ہوں تھا کہ جو پریشان ہے ان کی پریشانی ختم ہو جائے رحمان کی کنیز فیران کے گھر رہ کے بھی خراب نہیں ہوئی شیطان کی کنیزیں نبیوں کے گھر رہ کے بھی ٹھیک نہیں ہوئی زندہ بعد میں نے تو کبھی آپ کے علاقے کو گاؤن سمجھا ہی نہیں آپ نہایت سمجھدار ہیں میں نے نام لیا بھی نہیں آپ سمجھ گئے میں نوخ کی بیوی کی بات کر رہا ہوں میں لوت کی بیوی کا تذکرہ کر رہا ہوں نبی کسٹی بناتا تھا یہ نیچے کھڑے ہو کے تعلیہ بجاتی تھی مجموعہ کٹھا کرتی تھی کہتی تھی دریاؤں میں پانی نہیں ندیوں خوش کھائیں مدت سے بارش نہیں ہوئی چاروں طرف بہاریں بڑھا کسٹی بنا رہا ہے حجت کے گھر میں رہ کر حجت کے اختیار پر یقین نہ دھو اور وہ تھی ایک بڑھیوں وہ رشتہ دار نہیں تھی دور سے آتی تھی ہاتھ میں گھٹڑی لے کر پورا گھر باندھ کر نیچے بیٹھ جاتی تھی کتنی دیر ہے طوفان آنے میں پتہ اسے بھی تھا کہ ندیوں خوش کھائیں لیکن حجت پر ایمان اور یقین تھا نبی نے کہا ہے کہ عذاب آئے گا مان گئی کسٹی کے نیچے بیٹھ جاتا ایک دن نو علیہ السلام نے فرمایا تو گھر بیٹھ کر انتظار کر طوفان آئے گا میں تجھے لے جاؤں گا زحمت رکیہ کر تھک جاتی ہے بڑیہ گھر چلی گئی تندور سے پانی نکلا تندور سے پانی نکلا جانو کی بیوی رابیہ روٹیا بکوا رہی تھی بیٹے کو کہا تو آ جاؤ اس کا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں پہلا کافر ہے کلان نو کا بیٹا جو نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گئے باقی آپ کو سمجھ دا رہے ہیں نبی بلاتا رہا آ جاؤ اتنی خطرناک ہوتی ہے کشتی کی دشمنی جب کوئی کشتی کا دشمن ہو جائے وہ اپنے غارق ہونے کو بھی نہیں دیکھتا دوب جاتے ہیں کشتی پر نہیں چڑھتے اسی لئے نبی نے فرمایا اور روایت کی ابوزر غفاری نے کعبے کی کنڈی پکڑ کے کھڑا ہو گیا ابوزر کہنے لگا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ جان لے میں صحابی پیغمبر ابوزر ہوں میرے لئے نبی نے کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ سچے انسان پر آسمان میں سایا نہیں کیا مجھ سے زیادہ سچے کا زمین نے پہنچ رہی اٹھایا میں نے نبی سے سنا کے نبی فرما رہے تھے میری اہلِ بیت کی مثال کشتی ہے نو کی طرح من رکبہ جو سوار ہوں نجات پہ گیا جو نہیں چڑھا گھر کھو گیا مجھے یہ فکرہ شہروں سے زیادہ یہاں پڑھتے ہوئے مزہ آئے گا کبھی کھجور کی لکڑی کو تیرا کے دکھاؤ نئی تیر تھی نو کی کشتی کھجور کی لکڑی سے بنی تھی اللہ نے کھجور کی لکڑی سے تیرنے کی صلاحیت کو چھین لیا کہ کہیں کوئی مولوی کھجور کی لکڑی سے کشتی بنا کر یہ نہ کہے کہ میری کشتی نو کی کشتی کی طرح ہے سلامت جاؤ علماء زمانہ سے پوچھو جو چڑھا وہی بچاؤ کون کون چلو خنزیر بچ گیا نبی نے بلایا خنزیر اٹھو خنزیر نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہنے لگا نبی کے پاس خنزیر نے کہا تو تو نجس ہے کہنے لگا جانتا ہوں گے نجس ہو لیکن کیا کروں نبی بلا رہا ہے خنزیروں میں بھی اتنی خیرت ہے نبی بلائے تو آ جاتے ہیں کتنا نجس ہوگا وہ انسان جسے محمد بلاتا رہے اور وہ تین دن دکھ پہاڑ سے اترہ ہی نہیں اب مجھے کیا بتا کہ وہ کون ہے لوگ بھی تو ابو جار پہ شاک نہیں کرتے کسی کو سلمان پہ شاک نہیں ہوتا حالتا فسین حالی نے صلاح کرا تھا انہوں نے کہا خود نہیں بھاگے تھے گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں شبلی نمانی نے فرما حضرت اللہ تعالیٰ آنو سب سے آخر میں تصریف لے گئے بھاگنے والوں میں اور سب سے پہلے واپس آگئے یہ فضائل ہیں سامین اگرامی بیٹے کو بلاتا رہا نبی نہیں آیا تو ہاتھ ڈوب گیا اب تو آ جاؤ سار ہلا دیتا تھا پانی یہاں تک پہنچا اب تو آ جاؤ آ جاؤ کتنا بے غیرت ہوتا ہے کشتی کا دشمن غیرت کر چڑ جا بچ جا نہیں چڑا اب ایک بال تھا جو لہرہ رات ایک بال اب نبی نے اسے چھوڑ دی ہو ادھر روک کر لی انا اپنی میں اہلی میرے اہل بیت میں سے ہے آباد قدرت اللہ سامین اہلک نہیں ہے اہل بیت کا اعلان نبی کرتا ہے پاس یا فیل خدا کرتا ہے اس لئے محمد مصطفیٰ نے فاطمہ کو علی کو حسن کو حشین کو چادر میں بٹھا کر اپنا ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ ہم ہا علائے اہل و بیتی خدای عجی ہے میرے اہل بیت ہائے دریج علی کی محبت بٹھوں کو جوان کر دیتی علی کا بوگ اس جوانوں کو بٹھا کر دیتا علی کی محبت کبھی نہ چھوڑنا جا علی مدد کہا پانی اترا پھر گستی اتری پھر نبی اترو چھے مہینے کے بعد نبی باپس آئے بڑھیا کے گاہوں سے گدر ہو ارادہ تھا مار گئی ہوگی سامنے دیکھا جھوپڑی کھڑی تھی جھوپڑی کے دروادے پہ آگ جلا کے روٹیاں پکا رہی تھی حجت خدا کو آتے دیکھا ہاں تبوے والی تبوے پہ چھوڑی دور کے گھٹھڑی اٹھا کے کہہ دیا چلے چلے کہاں وہ طوفان وہ کشتی تو آکے گزر بھی گیا بسم اللہ کرنہ جی وہ طوفان تو آ کر چلا بھی گیا وہ طوفان تو آ کر چلا بھی گیا وہ طوفان تو آ کر چلا بھی گیا بڑھیا کہتی ہے تیری نبوت کی قسم مجھے تو مجھے میری تینکوں کی بنی ہوئی جھوپڑی کو بھی پتا نہیں چلا علی سے محبت کر قیامت آکے گزر جائے گی شرط نجاتی خدایی کنی تو بر ما سما خدایی کنی تو بر ما سما تو اصلی شهنشای ملک لافتا تو اصلی شهنشای ملک لافتا مصد و غلق درم در بنده ای درم مصد و غلق درم در بنده ای درم توی سر برم توی صاحبه توی سر برم